بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ڈریسنگ مینیا پر اجرک جو اڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے سندھی ثقافت ہے اس کے پلوں کے اوپر یہ بورڈر ضرور گیون ہوتا ہے بھلے اس کا اندر سے ٹیکسچر جیسا بھی ہو تو میں نے یہ ٹیکسچر بازو کے آگے کٹوک بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے اس کا جو حصہ میں نے تین لائنوں والا موڑا ہوا ہے وہ بھلے جتنا بھی موڑا جائے لیکن مین چیز میں نے یہاں پہ یہ شیئر کرنی ہے کہ اس کو لگانا کیسے ہے اگر آپ سمپل کٹ ورک بھی کرنا چاہتے ہیں تو کیا چیزیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں سلیو کی جو موری ہے اس کا الٹا حصہ اوپر کی طرف ہے اور جو یہ میں نے پیٹرن تیار کیا ہے اس کا بھی الٹا حصہ اوپر کی طرف ہے اچھا جو مین اجرک ہوتی ہے نا بیسک جو سن سائٹ سے بھی مل جاتی ہے یہ تھوڑی تھک فیبرک ہوتا ہے اس میں بکرم لگانے کی ضرورت نہیں اچھا کورنر سے کورنر ملا کے میں نے اسے پین اپ کر لیا ہے کیونکہ جو اجرک ہے نا اس کی جو پرنٹنگ ہوتی ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹس ہی ہوتی ہے کہیں سے گولائی کہیں سے کوئی ایک سیکونس تو ہوتا نہیں بلوک پرنٹنگ ہوتی ہے نا تو مشین والا کام نہیں ہوتا ہاتھ کا کام ہوتا ہے تو اب میں نے یہ والے حصے جو رکھے ہیں اس کے اوپر کس طریقے سے سلائی لگائیں گے پہلے تو بلکل فرنٹ والے حصے پر سیدھی سلائی لگا لینی ہے تاکہ کپڑا اپنی جگہ پکڑ لیں اچھا اس کپڑے کی دوسری اچھی بات جو مجھے لگی ہے کہ اگر یہ تیڑی پرنٹنگ ہے بھی تو جب میں سے پلٹوں گی نا تو اس پر فلیکسبلیٹی اتنی ہے کہ وہ خود بخود ارجسٹ ہو جائے گا کپڑے کو کھیج کے ویسے گھلائی کی شیپ میں نہیں لے کے جائے گا اب میں نے جو اس کے کناروں کے نوروں پر سٹائل لگانی ہے یا جو ٹرائنگلز لگانے یہ اس کی گھلائیوں میں نہیں لے کے جانے بلکہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو سیدھا کر لیں گے نیڈل اندر کی طرف رکھ کے پریسر فوٹ کی ڈائریکشن وہیں وہیں چینج کریں گے جہاں پہ نوک اوپر کی طرف ہے اور گہرائی کی طرف ہے تو یہ تو بلکل سیم وہی میتھرڈ ہو گیا جس طریقے سے ہم ٹرائنگلز بناتے ہیں اچھا جی اب دوسری چیز یہ کہ ہمیں اس سے پہلے آئرن کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کپڑا تھوڑا سا فلیکسبل ہوتا ہے تو اب اس ٹرائنگلز کے حساب سے یہ چونکہ کافی وائیڈ ٹرائنگلز ہوتے ہیں تقریباً ایک ہی جتنا پرنٹ ہوتا ہے ان کا تو اس کے اندر میں نے مارجن زیادہ رہنے دیا ہے اور ٹرائنگلز میں شیپ کٹ کر دیا ہے اس کی جو ابھار والے حصے وہاں سے کپڑا ایکسٹرہ کٹ کر دینا ہے کپڑا موٹا ہے نا یہ والا اس وجہ سے اور جو یہ والا حصہ ہوتا ہے نا بس اس میں ایک مزید کٹ لگانا ہے اس کے علاوہ ہم مزید کہیں اور کٹ نہیں لگائیں گے یہ دونوں حصے ضرور کٹ کر لیجے گا اب اس کو پلٹ لینا ہے اور ایک دم پہلے سارے ہم پلٹ لیتے ہیں ٹرائنگل والی شیپ جو ہے فلپ کر لیا جو ہوتے آرمز ملا دینے چاہیے پھر ایک والے حصے سے کریں گے نا تو کہیں نہ کہیں وہ پھڑ جاتا کپڑا پھر اس کے بعد اس سے میں نے اچھے سے آئرن کر لیا تھا پہلے والا حصہ جہاں پہ تین لائنے آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ تو میں نے پہلے ہی بیک کی طرف آئرن کر لیا تھا اب میں نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر والے کارنر پہ لیس لگانا کیونکہ اس کا نیکلائن میں نے کافی ٹائم پہلے آپ سے شیئر کیا تھا تو اس کو فکس کرنے کے لیے پہلے میں اس کے اندر یہاں پہ ڈبل سائیڈ فیوزنگ ٹیپ لگا دیتی ہوں اس کا فائدہ ہی ہو جائے گا کہ کپڑا جو میں استعمال کر رہی ہوں تھوڑا ریشمی ہے تو جب لیس لگاؤں گی نا تو وہ کم زیادہ نہیں ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پرنٹنگ میں ہلکی سی گلائی آ رہی ہے تو اٹس آل اکی اب ہم اس کو اچھے سے آئرن کر لیتے ہیں اس کے بعد جو میں نے لیس اس کے نیک لائن پہ استعمال کی تھی یہ ہے اس کا سیدھا حصہ اوپر رکھ کے اس کے کنارے میں اس طرح ہر رکھ کے لپکی سلائی لگا دینی ہے تو ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے لیس بھی لگ جائے گی اور یہاں پہ ہمارا پیٹرن یا پیچ جو ہم لگانا چاہ رہے ہیں وہ بھی سٹیچ ہو جائے گا چلے جی اس کی سلائی کمپلیٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو بازو کی چڑائی ہے وہ ہم نے کتنی رکھنی ہے تو دیکھیں یہاں پہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ٹرائنگل کی جو ڈپت ہے وہ اس حساب سے رکھی تھی کہ بازو کی چڑائی کے بعد اس کے اوپر سلائی کر کے لے جاؤں اور پھر جو میرے ارم ہول کی گلائی تھی نا اس کے مطابق میں نے یہاں پہ نشان لگا لیا ہے اب یہ والا حصہ کو بھی ہمیں یوں چھپانا ہے اسی لئے میں نے پہلے ٹرائنگل فکس کر دیا تھا اگر کپڑا ہم یہاں پہ آزاد چھوڑ دیں گے تو دھاگے نکل نکل کے آئیں گے اس کو یوں سلائی کر لینے ہے فولڈ کر کے اور ایکسٹرا مارجن اب کپڑے کا میں کٹ کر دوں گی اور اس کے بعد اسے اوور لاک کر دیں گے اگر آپ کو میری ایفرس پسند آتی ہے تو پلیز لائک مویڈیو سبسکرائب تو میرے چینل ایک جسی فینیشنگ آئی ہے اس کے اندر ایک جسی سہارا سلسلہ ہے دیکھ لیجئے گا ابھی میں آپ کو اسے ویر بھی کر کے دکھاتی ہوں سلیو میں یہ جوڑ آئے بسیکلی یہ دوسرے بیک کی طرف جاتا ہے لیکن یہ دوسرے ہاتھ کی سلیو ہے جو میں سیدھے ہاتھ میں پہن کے دکھا رہی ہوں تو دیکھیں کہیں سے بھی یہ اوور لاک ہوگا تو دھاگے اس کے سکیور ہو جائیں گے مطلب اس کے جو ہوتا ہے نا سائٹ کی فٹنگ والا مارجن وہ نکل کے سامنے نہیں آئے گا تو یہ ٹپس این ٹرکس ہیں امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوں گی نیکس وڈیو تک کے لیے اللہ حافظ